ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کیٹی آر کے ڈیاؤز ڈورے کا اختتام چار ہزار دو سو کروڑ روپے کی سرماعہ کاری عالمی سطح پر تلنگانہ کا پرکشش تجارتی ماحول توجہ کا مرکز والدین اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں داخلہ دلوائیں خانگی سکول کے طرز پر میاری انگریزی تعلیم فراہم کی جائے گی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کا بیان کیٹی آر کے خوف سے موڈی قاندانی سیاست کا راگ علاپ رہے ہیں کرناٹک میں کامیاب ہو کر بتائیں بعد میں تلنگانہ میں اختدار کا خواب دیکھیں وزراء کا جواب ورلڈ چیمپئن نکھہ زرین کا ہیدراباد پہنچنے پر شاندار استقبال ملک کے لیے اور میڈل جیتنے کا عظم نوجوان نکھت کو آئیڈیل بنائے ریاستی وزراء کی ستائش باوان اگر چوراہے کے پاس لبے سڑک دن دہارے قاتون پر خاتلانہ حملہ علاقے میں سنسنی حالت نازک ملزم کے قلاف سخت کاروائی پر خائد مجنس اکبر ویسی نے دیا زور سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے 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 24 گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد وزیر سنت کٹی آر کے ڈاوز دورے کا اختتام ہو گیا ہے کہ ٹی آر نے اس طور پر اتمنان کا اثار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تیلنگانہ میں چار ہزار دو سو کروڑ روپے کی سرماکاری ہوئی ہے پینتالیس کمپنیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے گئے چار راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں شرکت کا موقع ملا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ ورلڈ ایکنامک فورم کا تیلنگانہ پاویلین پرکشش ماحول کا مرکز بنا ہوا تھا کیٹی آر نے کہا کہ عالمی سطح پر تیلنگانہ کی سونچ سنتی پولیسی سرماکاری اور موقعوں سے متعلق واقف کروانے کے لیے یہ دورہ انتہائی سودمند ثابت ہوا ہے کیٹی آر نے ان کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے تاؤن کرنے والے ہر فرض سے اثارے تشکر کیا واضح ہے کہ کیٹی آر اٹھارہ میں کو لندن دورے کے لیے دوانہ ہوئے تھے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے کہا کہ والدین بچوں کو خانگی سکولز میں داخل کروا کر پریشان نہ ہوں سرکاری سکولز میں داخلہ دلوائیں وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی وزیر داخلہ محمد نحمود علی ریاستی وزیر سنی واسیادو کے ہمراہ آلیا اور محبوبیہ سکول کا تورہ کرتے ہوئے ہمارا گاؤں ہمارا سکول پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت تمام سرکاری سکولز کو بہتر بنا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کیسی آر تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں مرحلہ واری طور پر سکولز کو ترقی دینے کا کام جاری ہے آلیا سکول میں ستر فیصد کام مکمل ہو چکے ہیں سکول کو ترقی دینے کا مطلب صرف رنگ اور روغن نہیں بلکہ خانگی سکولز کے طرح پر تعلیم فرہم کرنا ہے وزیر تعلیم نے بتا کہ جاریہ تعلیم اس سال سے سرکاری سکولز میں انگریزی تعلیم دی جا رہی ہے اساتیزہ کو اس کی تربیت دی جا چکی ہے نساب کی تباعت کا کام مکمل ہو چکا ہے والدین اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں داقلہ دلوائیں خانگی سکولز میں جا کر مشکلات نہ اٹھائیں انہوں نے والدین سرزور دیا کہ والدین بھی سکول آ کر اپنے بچوں کی تعلیم سے متعلق تفصیلات حاصل کریں اس موقع پر کلیکٹر ہیدر آباد شرمن محکمے کے سیکریٹری کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ریاستی وزیر ٹیسٹ نیوازیادو نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے بھارت بائیوٹیک کے دورے کے دوران وزیراعلا کو روک کر نئی روایت شروع کی تھی میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موڈی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان آٹھ سالوں میں تیلنگانہ کے لیے کیا کیا کیٹی آر سے خوفزدہ ہو کر خاندانی سیاست کا راگ علاپ رہے ہیں کیٹی آر کے ڈاؤز دورے کو دیکھ کر موڈی کو خوف پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں وہ ملکی قیادت کریں گے سرنیوازیادو کا کہنا تھا کہ موڈی میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ تحلیل کریں ہم وزیراعلا سے کہہ کر اسمبلی کو تحلیل کرائیں گے موڈی بی جے پی قائدین سے بات نہیں کرتے وہ صرف کارپوریٹ طبقے سے ہی بات کرتے ہیں بھی سنجے کے بیان پر موڈی برہمی ظاہر کریں لیکن ایسا نہیں ہوا تیلنگانہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص موڈی سے خوف نہیں کھا سکتا ریاستی وزیر جی کملاکر کا کہنا ہے کہ کیسی آر خاندان تیلنگانہ تحریک میں شامل تھا اور وہ انتخابات میں کامیاب ہو کر عوام کی قدمت کر رہا ہے کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا پسماندہ طبقے سے تعلق ہے لیکن پسماندہ طبقات کے لیے کچھ نہیں کیا گیا مرکز میں اب تک پسماندہ طبقات کے لیے قلمدان تک نہیں ہے پسماندہ طبقات کی مردم شماری کا اعلان بھی نہیں کیا ہے نرندر موڈی کو سیاسی تنقیدیں کرنے کے بجائے تیلنگانہ کو فائدہ پہنچانے والی باتیں کرنی چاہیے تیلنگانہ کی ترقی کے بارے میں جانے بغیر تنقیدیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی پہلے کرنٹک میں کامیاب ہو کر بتائیں بعد میں تیلنگانہ میں اختیار میں آنے کا خواب دیکھے تک موڈی کو بی سی شاعри موسیقی تیلنگانہ کی مساجد کو منہدم کرنے کے بیان پر مرکزی وزیر کشنڈڈی چراخپا دیکھے گئے پریس کانفرنس کے دوران کشنڈڈی نے کہا کہ کیسی آر ملک میں تبدیلی لائیں گے یا نہیں لیکن تیلنگانہ میں تو ضرور تبدیلی لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ نظام کے وارث اور رضاکاروں کے وارث کو تبدیل کیا جائے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تبدیلی میں مساجد محفوظ رہیں گے تو کشنڈڈی نے جواب دیا کہ ہاں محفوظ رہیں گے صدر بی جے پی کے سوال کا حوالہ دینے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ گیان وافی مسجد کے بارے میں دیا گیا بیان ہے جب ان سے اسد الدین اویسی کو کیے گئے چیلنج کا حوالہ دیا گیا تو وہ جواب دینے سے قاسی نظر آئے اور کہا کہ اس معاملے پر وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتے جو انسیڈڈ کا بات کیا ہو نو جو ابھی جانا وافی میں چرچہ ہو رہا تھا ایسا ایسا کچھ نہیں بولے ہو نو میں بتا رہو نا ہمارا پارٹی ایک ہی رہتی ہے مگر میں بتا رہا ہوں جانا وافی کے بارے میں بتا ہے جانا وافی میں دیشور چرچہ ہو رہے اس جکر کرتے ہو یہ بات کیا کیا چیلنج کیا ہے جانا وافی کے بارے میں بول رہے ہیں جانا وافی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ وہ غلط فرمی نہیں جانا وافی کے بارے میں بول رہے ہیں چھوڑ دینا بھی بول دینا وزیر سیحت حریش راور نے زلے میدک میں سترہ کروڑ روپے کے لاغت سے سو بستر والے ماتا شیشو ہلس سنٹر کرتے تھا انجام دیا اس موقع پر حریش راور نے کہا کہ اس ہسپٹل میں صرف زج کیا ہوں گی اور چھوٹے بچوں کا بیتنگ و میاری علاج ہوگا انہوں نے کہا میٹرنیٹی وارڈ، لیبر روم، آپریشن تھیٹر کے علاوہ پیڈیاٹک وارڈ نومال بچوں کے وارڈ بھی شامل ہیں وزیر محصوف نے کہا کہ سرکاری ہسپٹل میں زجیوں کے فیصد میں اضافہ ہونا چاہیے نارمل ڈیلیوری میں اضافہ ہونا چاہیے نارمل ڈیلیوری سے ہونے بچوں کی اور بچے کی ماں کی صحت اچھی رہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ نارمل ڈیلیوری کرنے والے طبی عملے کو تین ہزار روپے ترقیبی رقم دی جائے گی اس موقع پر وزیر محصوف نے میدک میں دلیت بندو کے سو یونٹ کے چیکس تقسیم کیے ٹی ایر ایس کے ارکنے ساملی جی ونڈڈی نے کہا کہ ملک کو فروغ کرنے والے موڈی اور خریدنے والے ادانی اور امبانی ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میکن انڈیا کو فیک انڈیا میں تبدیل کرتیا کیا ہے موڈی ایک اداکار اسسٹنٹ ماسٹر ہیں خاندانی سیاست کی بات کرنے والے موڈی کو پہلے اپنے گریبان میں جھانٹ لینا چاہیے ہر ریاست میں بی جے پی کے قائدین کی خاندانی سیاست چل رہی ہے تیلنگانہ حکومت نے جیو ٹرپل ون کو منسوق کیا ہے اگر مرکز حکومت ان ارازیات پر آئی ٹی آئی آر قائم کریں انہ نے کہا کہ بی جے پی کا مطلب سلرز کیلرز پارٹی ہے تیلنگانہ کے لیے بی جے پی کے کس کارکون نے خوربانی دی ہے اس کا خلاصہ کریں تیلنگانہ 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 الاستمرار تیلنگانا کانگریس کے سابق صدر پونیالا لکشمیا نے کہا کہ KCR کی بدنوانی کا ذکر وزیراعظم نرندر موطی نے اپنی زبان سے کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم صرف بیان بازی سے کام نالتے ہوئے KCR کی بدنوانیوں کو منظر عام پر لائیں اور اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیں وزیراعظم کے ہاتھ میں تمام تحقیقی ادارے ہیں تحقیقات کا حکم دے اگر وزیراعظم کے پاس بدنوانیوں کے ثبوت ہیں تو فوری تیلنگانا میں صدر راج نافذ کرتے ہوئے KCR کے خلاف تحقیقات کرائیں بدنوانیوں کی رقم سے ملک کا دورہ کرنے والے چلر وزیراعظم کے سیار ہیں پونالا لکشمیا نے کہا کہ وزیراعظم کا تیلنگانا کے دورے کے دوران سے سیاسی باتیں کرنا افسوس کی بات ہے تخصیم بل کے وعدے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکمت کو عوام سبق سکھانے کے دن اب قریب آ چکے ہیں TRS کے رکم اسمبلی بھی سمن نے کہا کہ نرندر موڈی تیلنگانا کے خلاف ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈاؤس میں کے ٹی آر ملک اور تیلنگانا کے برینڈ ایمیج میں اضافہ کر رہے ہیں کرڑھا روپے کی سرماکاری لا رہے ہیں موڈی تیلنگانا کا دورہ کرتے ہوئے صرف زہر اگل گئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ نوجوان بی جے پی کی ٹائٹ کیوں کریں اس کا جواب دیں مرکزی حکمت کی مخلوعات جائدادوں پر تخرورات نہ کرتے ہوئے تیلنگانا سے نوجوانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ کرنا مزحقہ خیص ہے کوویٹ کے وقت گنگاندی میں لاشیں تیر رہی تھی یہ موڈی حکمت کی کارکردگی ہے موڈی جسٹا نا اہل وزیر آزم اب تک نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے متبادل ایجنڈے کو دیکھ کر کانگریز اور بی جے پی دونوں خوف زدہ ہیں ارشنسو بی جے پی شکلары شبری compelling تپاکلوں میں Advisor کے بعد دیکھuating دیکھتا blew موسیقا سرینی وازگول وزیر امور مقرنہ پرشاند رنڈی کے علاوہ ریاستی شعب سپورٹس کے اہددار موجود تھے نکھزدری نے اس موقع پر میڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں وہ مزید میڈلز کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گی ان کا کہنا تھا کہ ان کا یہ اعزاز نہ صرف ان کا بلکہ ہندوستان اور تیلنگانہ کے لیے اعزاز ہے وائل چپنین کا یہ بھی کہنا تھا کہ رکن کونسل کویتا کی حوست آفزائی سے انہیں کافی مدد ملی ہے اس موقع پر وزیر سپورٹس نیوازگول نے نکھزدری کو مبارک بات دی اور کہا کہ نوجوانوں کو نکھزدری کو اپنے آئیڈیل کے طور پر لینا چاہیے اور ان کی محنت سے سبق حاصل کرنا چاہیے ریاستی وزیر نے کہا کہ کھلاریوں کی حوست آفزائی کے لیے حکومت ملازمتوں میں دو فیصد تحفظات فراہم کر رہی ہے ریاستی شعبہ کھیل کے سیکریٹی سندیب کمار سلطانیہ سپورٹس صدرنشین علاپورم منکڈش ورڈی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے مزید ایک ناپلی میں انتظامی کمیٹی نے اردو اکاڈمی کی طرح سے چلا جانے والے کمیونٹی سنٹر کا ذمہ دار اہدداروں اور رکنہ سملی جعفر حسین بیرات کے ساتھ مہینہ کیا مزید کمیونٹی کے صدر منر الدین مختار نے بتایا کہ بعد نماز جمعہ رکنہ سملی کے علاوہ اخلیتی مالیتی کارپوریشن کے صدرنشین انتیاز ساکھ کانتی ویسنی میڈم نمائندہ رکنے بلدیا زفر خان اور دیگر اہدداروں نے مزید کے اہاتم واقع کمیونٹی سنٹر کا مہینہ کیا وہاں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مزید سہولتیں اور حکومت کی فلائسکی میں گھر گھر تک پہنچانے کا بھی تیغ کن دیا گیا رکنہ سملی کاروان کوسر مہیددین نے سرکاری محکمجات کے اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اجلاس میں حلقہ سملی کاروان کے مختلف ڈیویجنز کے کارپوریٹرز نے شرکت کی کوسر مہیددین نے اہدداروں کو زرالتوات ترخیاتی کاموں کی انجامتہی میں تاقیر کرنے والے گھتے داروں کو برقاس کرنے کا مشورہ دیا مسکرہ اجلاس میں محکمہ بلدیا برقی اور آبارسانی کے اہدداروں نے شرکت کی واضح ہے کہ حلقہ سملی میں کاروان میں صدر مجلس بیرستر اسد الدین اویج سی کی صدارت میں کروہا روپے کے لاغتی ترخیاتی کام انجامتی جا رہے ہیں بابا نگر چورہے کے پاس جمعے کی دو پہ لبے سڑک دن دہارے قاتون پر خاتلانہ حملے کا سنسنی قیز واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کی مطابق حبیب نامی شخص نے نور بانو پر مولک حقیاروں سے حملہ کیا اور کئی ضربات پہنچائے اس واقعے سے سڑک پر افراد تفریح مجھ گئی فوری پولیس کے آہلودہ دار کروس ٹیم کے حمراہ مخام واقعہ پہنچ گئے اس دوران میں خائد مجلس اکبر الدین اویسی کو اس کی اطلاع ملی اور خائد مجلس کی نگرانی میں نور بانو کو اویسی خوسپٹل منتقل کر آ گیا خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں اور ہدایت پر اویسی خوسپٹل میں نور بانو کا مفتلاج ہو رہا ہے متاثرہ خاتون کی دختر نے بتایا کہ حبیب ان کی والدہ کو مسلسل ایک سال سے حراسان کر رہا تھا اس سے پہلے بھی اس نے ان کے بھائی پر حملہ کیا تھا زخمی خاتون کے افراد خاندان نے حبیب کے قلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پولیس نے سلسلے میں کیزچ کیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بھی اس واقعے کا سخت نوٹ لیا ہے انہوں نے اویسی خوسپٹل میں زیر علاج نور بانو کی عادت کی اور ڈاکٹرز کو ان کے موثر علاج پر زور دیا اویسی خوسپٹل میں نور بانو کا خائد مجلس اکبر اویسی کی نگرانی میں علاج ہو رہا ہے خائد مجلس نے اس موقع پر پولیس کے عالی عہدداروں سے بات کرتے ہوئے اس حملے میں ملوث شخص کے قلاف سخت کاروائی کرنے اور اسے انصاف کے کٹھیرے میں کھڑا کرنے پر زور دیا ہے خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس طرح کے واقعات کا عیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی غنڈا گردی اور قواتین پر مظالم اور اس طرح کے حملوں کو خطعی برداشت نہیں کیا جائے گا دنگرپورا پولیس ٹیشن سے متصل کے بلک اقتار کا استعمال کرتے ہوئے شخص نے خودکوشی کی کوشش کی اس واقع کا سی سی ٹی وی منظر عام پر آیا ہے پولیس کی طرح سے جاری کے گئے سی سی ٹی وی اور بیان میں بتا گا کہ دنگرپورا پولیس ٹیشن کا کانسیب نرسیمہ راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کیبل کے اتار کا استعمال کرتے ہوئے پھانسی لینے کی کوشش کر رہا ہے فوری انہوں نے اس شخص کو بچایا اور اس کی کانسنگ کی گئی اس سلسلے میں مزید تقلقات چاہ رہی ہیں میرچل سلہ گھٹ کے سر پولیس ٹیشن حدود کے جیڈی میٹلا چورہہے کے پاس تین ایٹی ایم سنٹرز میں آگ لگنے سے وہاں پر خاکستر دیکھا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی فائر بریگیٹ کے عملے کو طلب کیا گیا اور پھر آگ پر خوابو پایا گیا تینوں مشینوں میں رکھیوے رقم کے جلنے کی بھی اطلاع ملی ہے ابھی تک آگ لگنے کی وجہ کا پتا نہیں چل پایا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر ڈالتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلات ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس رندہون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز ابھرار موین موین ٹی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن کی ٹیم موجود ہے NICU نرسری NICU 24 گھنڈے سیٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹم ہیدراباد KTR کے ڈاوز ڈورے کا اختتام 4200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری عالمی سطح پر تیلنگانہ کا پرکشش تجارتی ماحول توجہ کا مرکز والدین اپنے بچوں کو سرکاری سکوز میں داخلہ دلوائیں خان یو سکول کے طرز پر میاری انگریزی تعلیم فراہم کی جائے گی وزیر تعلیم سبیتہ اندررڈی کا بیان KTR کے خوف سے موڈی قاندانی سیاست کا راگ علاپ رہے ہیں کرناٹک میں کامیاب ہو کر بتائیں بعد میں تیلنگانہ میں اختدار کا خواب دیکھیں وزراء کا جواب ورلڈ چیمپئنر نکھت درین کا حیدرباد پہنچنے پر شاندار استقبال ملک کے لیے اور میڈل جیتنے کا آزم نوجوان نکھت کو آئیڈیل بنائیں ریاستی وزراء کی ستائش باوانگر چوراہے کے پاس تبی سڑھ دن دہارے خاتون پر خاتلانہ حملہ علاقے میں سنسنی حالت نازک ملزم کی اقلاف سخت کاروائی پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے دیا زور اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی